بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تو لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ پریزنٹیشن کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا نمبر ایک ہائی لائٹس اور نمبر دو ڈیٹیلز ہائی لائٹس کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کو لکھنے کے لیے آپ مارکر کا استعمال کرتے ہیں جبکہ ڈیٹیلز کے اندر وہ تحریر شامل ہے جسے لکھنے کے لیے آپ پین کا استعمال کرتے ہیں عزیز طلبہ سب سے پہلے ہائی لائٹس پر بات کرتے ہیں ہائی لائٹس میں سب سے پہلے سوال کا نمبر لکھا جاتا گیا سوال کا نمبر لکھنے کے حوالے سے چار باتیں ذہن میں رکھئے نمبر ایک لفظ سوال اور لفظ نمبر یہ الگ الگ لکھئے ان کو اکٹھا لکھنے سے یا ملا کر لکھنے سے آپ کی املا کی غلطی تصور کی جائے گی نمبر دو سوال کا نمبر صفحے کے درمیان میں لکھیں مارجن لائن سے باہر سوال کا نمبر نہیں لکھا جائے گا نمبر تین سوال کا نمبر لکھنے کے لیے ایک ہی لائن کا استعمال کریں بڑا بڑا لکھنے سے نمبر بھی بڑے نہیں ملیں گے اور الٹا آپ کی پریزنٹیشن متاثر ہوگی اور خوبصورتی کی بجائے آپ کی پریزنٹیشن کے اندر کہیں نہ کہیں کمی یا کتا ہی نظر آئے گی اور نمبر چار سوال کا نمبر وہی لکھیں جو سوال یا پرچے پر اس کا نمبر ہے مثال کے طور پر آپ نے آنسر شیٹ کے اوپر سب سے پہلے سوال نمبر چھے حل کرنا ہے تو قیشن پیپر میں اس سوال کا نمبر چھے ہے تو آنسر شیٹ کے اوپر بھی آپ اس کا نمبر چھے ہی لکھیں گے دوسری بات یہاں آپ رومن میں لکھیں گے سوال کا نمبر انگلیش الفابیٹس میں ہے یا اردو حروف تحجی میں ہے تو آپ بھی سوال کا نمبر انگلیش الفابیٹس یا اردو حروف تحجی میں ہی لکھیں گے ہائیلائٹس میں جو دوسری چیز آتی ہے وہ سوال کے عبارت ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں سوال کے عبارت لکھنی چاہیے یا نہیں لکھنی چاہیے تو میں اس کا جواب دوں گا کہ نہیں سوال کے عبارت بالکل نہیں لکھنی یہاں ایک بات ذہن میں رکھئے کہ سوال کے عبارت لکھنے سے آپ کا نمبر ایک وقت ضائع ہوگا نمبر دو کوشن پیپر ایکزیمیلر کے سامنے بھی موجود ہوتا ہے لہٰذا آپ ہنٹ دے دیں گے کہ میں یہ سوال کر رہا ہوں اور اس کا یہ جز کر رہا ہوں ہاں البتہ سوال کے عبارت کی جگہ ہیڈنگ لکھی جا سکتی ہے ہائیلائٹس میں تیسری چیز ہیڈنگز ہیں ہیڈنگ کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ آپ نے ہیڈنگ میں پوری کوشش کرنی ہے کہ نہ کوئی سپیلنگ کی غلطی آئے نہ املا کے غلطی آئے عزیز طلبہ جب آپ ہیڈنگ لکھتے ہیں اس کے لئے مارکر کا استعمال کرتے ہیں تو ایکزیمیلر سوال کا جواب بعد میں پڑھتا ہے ہیڈنگ اس کی نظر سے پہلے گزرتی ہے لہذا اگر آپ ہیڈنگ میں کسی طرح کی کوئی غلطی کریں گے تو یہاں سے بھی آپ کا نمبر ضائع ہو جائے گا تو یہاں تک ہم نے بات کی کہ آپ کی ہائیلائٹس کیسے ہونے چاہیے اب ہم بات کریں گے کہ آپ نے ڈیٹیلز یا آنسرز ان میں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے ڈیٹیلز کے حوالے سے جو چیز آپ نے سب سے پہلے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آنسر شیٹ کے پہلے دو سے تین صفحات پر کسی طرح کی کٹنگ یا کوئی غلطی نہ ہو اس مقصد کے لئے آپ اس سوال کا انتخاب کیجئے جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہے یا جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو سوال لکھیں گے تو آپ کی یہ غلطی یا آپ کی کٹنگ نہیں ہوگی یہاں ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ آپ نے لونگ کوئشن یا ایسا سوال جس کی لینس ایک سفر سے زیادہ ہے وہ سب سے پہلے نہیں لکھنا اس طرح آپ کو ٹائم مینیرمنٹ کا مسئلہ آئے گا اور آپ کا پیپر ان ٹائم یعنی دیئے گئے وقت میں پورا نہیں ہوگا دوسری بات جو ڈیٹیلز یا آنسٹ کے حوالے سے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو لونگ کوئشن ہیں یا جیسے مضمون لکھا جاتا ہے ایسے رائٹن یا اسی طرح فلسہ وغیرہ لکھنے کو کہا جاتا ہے تو یہ سوال آپ پیرا گرافز کی شکل میں لکھیں گے تیسری چیز جو یہاں پر ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پیرا گرافین کرنا سیکھیں عزیز طلبہ پیرا گرافین کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی آپ پیرا گراف لکھیں اسے مارڈن لائن سے ایک لفظ کی جگہ چھوڑنے کے بعد لکھنا شروع کریں اکثر طلبہ کیا کرتے ہیں کہ پیرا گراف وہاں سے لکھنا شروع کرتے ہیں یہاں اوپر والی لائن میں ہیڈنگ مکمل ہوتی ہے ہیڈنگ اگر دس الفاظ کی ہے یا چار الفاظ کی ہے تو سٹوڈنٹس نیچے جو پیرا گراف شروع کریں گے وہ بھی چار الفاظ یا دس الفاظ کے جگہ چھوڑ کر شروع کریں گے تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی ہیڈنگ خواب کہاں ختم ہو آپ نے پیرا گراف اگلی لائن میں ایک لفظ کی جگہ چھوڑ کر ہی شروع کرنا ہے ڈیٹیلز یا آنسل کے حوالے سے آپ نے جو چوتھی چیز دہنے میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سوال نمبر اور اس کا جواب ایک ہی صفحے سے شروع ہو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ طلبہ سوال کا نمبر ایک صفحے کے آخر میں لکھتے ہیں جبکہ جواب اگلے صفحے کے شروع میں لکھتے ہیں اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ آپ سوال کا نمبر لکھیں گے لیکن وہاں سے جواب نہیں شروع کر سکتے تو آپ سوال کا نمبر بھی مت لکھیں اس لائن کو کار دیں سوال بھی اگلے صفحے پر لے جائیں اور جواب بھی اس کے ساتھ شروع کریں پانچویں چیز جو ڈیٹیل یا آنسر کے حوالے سے آپ نے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹو دی پوائنٹ لکھیں یعنی جتنا آپ سے پوچھا گیا ہے صرف اتنا ہی جواب دیں زیادہ جواب مد دیں اس سے آپ کو ٹائم مینج کرنا مشکل ہو سکتا ہے چھتی چیز جو آنسر کے حوالے سے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریفرنسز کے لیے مارکر کا استعمال نہ کریں اکثر طلبہ جب حوالہ جات لکھتے ہیں یا ریفرنسز لکھتے ہیں تو وہاں مارکر کا استعمال کرتے ہیں اس سے بھی آپ کی پریزنٹیشن بگڑتی ہے اس مقصد کے لیے آپ کوائنٹر کا استعمال کریں اور اگر آپ مارکر ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ حوالہ جات یا ریفرنسز وہ پین کے ساتھ لکھ دیں اور سائڈوں پہ انورٹڈ کوماس وہ مارکر کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں ساتھوی چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مارجن ٹو مارجن لکھیں یعنی دو ہاشیے لگانے کے بعد صفحے پر جتنی جگہ موجود ہے آپ اسے یوٹیلائز کریں آپ اس کو استعمال میں لائیں یا اسی طرح اگر بورڈ میں آپ نے انسر شیٹ پر ایک طرف ہاشیہ لگا رہا ہے تو اس ہاشیے سے لکھنا شروع کریں اور جہاں تک صفحہ ختم نہیں ہو جاتا صفحے کا بارڈر نہیں آ جاتا وہاں تک آپ لکھتے چلے جائیں تو یوں دونوں طرف سے آپ کی پریزنٹیشن اور آپ کی الائنمنٹ وہ اچھی ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی آٹھوی چیز جو آپ یہاں پر ذہن میں رکھیں اکثر طلبہ یہ غلط ہی کرتے ہیں کہ وہ جتنے سوالات پوچھے گئے ہیں اس سے ایک آز سوال زیادہ لکھ کے آتے ہیں کہ اگر پچھلے سوالات میں سے کوئی سوال غلط ہو جائے گا تو اگزیمینر اس کا نمبر دے دے گا عزیز طلبہ آپ سے جتنے سوالات پوچھے گئے ہیں اگزیمینر اس ترتیب سے اتنے ہی سوالات چرد کرے گا ایکسٹرا کوئشن کے اوپر وہ توجہ نہیں کرتے بلکہ ان کو کار دیتے ہیں ایک اور بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ ایکسٹرا کوئشن تب ہی کرتے ہیں جب آپ کو اس پر پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ میرا کوئشن درست ہے اور پیچھے جو آپ کوئشن کر کے آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کسی ایک پوشن پر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ غلط ہو جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ وہ ڈاؤٹ والا پوشن آپ نکال دیں اسے مت لکھیں اور جس پوشن پر آپ کو پورا اعتماد ہے اسے آپ اس کی جگہ پر لکھیں اپنا وقت بچائیں اور اپنے نمبر کو محفوظ کریں عزیز طلبہ اس لیکچر میں ہم نے پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے ایک مفصل بات کی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تک تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ